کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے مگر ایک بات یاد رہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے نمازیں پڑھیں تراویاں پڑھیں اور گناہوں سے باز رہے تو دیکھئے رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم ہاں عید میں آپ کھائیں پیئیں انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق مگر نماز کذا نہ ہو وہ روٹین باقی رکھنی ہے ہاں پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں ذہن نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور یہاں میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات ارز کرنا چاہوں گا ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا تلاوت میں دن گزر رہا تھا رائٹ آفٹر رمضان جو یہ تین دن عید کے ہیں اگر یہ تین دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے تو وہ ڈسٹریک کرتا ہے انہی تین دنوں میں کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے جو جس کو کہتا ہے گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں گھر والے بھی جا نماز بچھی بھی ہوتی ہے افتار کی دعائیں تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے یہ شیطان کی زبردست سازش ہے تو یہاں ایک بات یاد رکھئے گا یہ تین دن بڑے کروشل ہیں اگر آپ یہ تین دن نکال گئے کوئی سکول چلا جائے گا دن میں کام رات میں جو ایک بصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا وہ آپ سروائف کر جائیں گے تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں یہ تین دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنے ہیں بہت سارے کام ہیں دیکھیں میں دوارہ عرض کرتا ہوں کھانا پینا دوستوں سے ملنا خوشی منانا یہ اسلام میں منع نہیں ہے بلکہ اس کی اگر اچھی نہیں ہے تو سواب ہے اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو سواب ہے آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ سواب ہے لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں یہ ایک بڑا معاملہ ہے میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر آسان بھے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے یہ ایک ایسا شیطان کا وارج جو لوگ شاید شمد نہیں پا رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں ہائی صاحب یہ جو آپ نے ابھی کوئنٹ آؤٹ کیا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کلیا جاتا ہے تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نیکی کے راستے سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے دیکھیں یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور یہ ہم سم نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے ہیں اب تین دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس میں پانی پھرنا ہے اب اکل مند کون ہے کہ شیطان کی اس وار کو سمجھ لے اور تین دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے کیونکہ تین دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان تین دنوں میں ہوتا ہے کئی لوگ ایت کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑتے اب پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ اچھا اب ماد اللہ فلمیں ڈرامیں گانیں باجے بے پردگی بے حیائی کھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتا ہے چھپتا ہوا میسیج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے ہم اس کی عبادت کر رہے تھے اب تو آزاد ہوگے اب ان تیری بات مانیں گے یہ کتنا رونگ میسیج ہے ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو سکتا ہے کر لے جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے تجھ سے جو سکتا ہے کر لے میں رحمان کا بندہ ہوں تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی آہ یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی اور پہلی بول پر آؤٹ ہو گئے پہلے ہی دن بول ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی رظر آیا ہے اور لوگ بھزدوں سے دور چلے گئے تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی یہ کیسی تیاری تھی نہیں نہیں اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے ایفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں عید کیسے گزارتے ہیں ویسے ماشاءاللہ سب سے بلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام آرینج کیا عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارہ سال ایک انتظار ہوتا ہے عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید کی نماز ظاہر سے بعد ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے دو بار آتی ہے بکرہ تو سال کے بعد جو آتی ہے تو اس وحیسے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں اس دن انسان مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بڑا پیغام ہوتا ہے سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے جس کی وجہ سے دل سے کینا بوگز حسد یہ سب نکل جاتا ہے اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسیج ہے بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراں انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے ہیں ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو تو بہت اچھی بات ہے تو تو زبردست ہو گیا یعنی کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے مگر ایسا ہوتا کم ہے گلے بھی مل رہے ہیں عید کی مبارک بات بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے ہیں مزا تو اس بات میں جو عبارفان بھائی کہہ رہے ہیں بلکل کہ بس عید کا دن آ گیا خوشیوں کا اب کیا دشمنی رکھنی اب کیا دل میں بات رکھنی یہ بھی اللہ کا بندہ میں بھی اللہ کا بندہ ہو گئی کوئی بات کوئی بات نہیں دل بڑا کریں عید مبارک کریں عبید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں خوشی کا موقع ہے نا معاف کر ہاں دل صاف کر لو میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یہ عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں بس جو ہو گیا ہو گیا دل بڑا کریں رشتہ داروں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ارفان بھائی اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہیں ہم کو کہ آج عید کا دین ہے مگر فلاں رشتہ دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے نہیں نہیں وہ تو ہمارے صدروں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں ایسا نہ کریں دل بڑا کریں سب کا بھلا سب کی خیر کوئی بات نہیں ماف کر دیں توفہ بجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں ان کو بھی کہیں آج عید کا دین ہے میں ماف کر دیں اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ امید بنایں اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو مافی کا معاملہ ہے نا انسان اپنے دماغ میں ذہن میں دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسری کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے بیماری ہو جاتا ہے وہ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ وہ ماف کر دیں دل خالی کر دیں باز ختم کر دیں اس کو ماف کر دیں اس میں آخرت کیلئے بھی اس کے لئے اچھا ہی ہے اور جو دوسروں کو ماف کرتا ہے اللہ پاک اس کے لئے ماف کرتا ہے اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو بلتی ہے کہ اصل فائدہ تو ہمیں آسیب بھائی کیا کہیں گے ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے ایکچولی اپنے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے نیند آپ کو نہیں آ رہی سوچ اس کے بارے میں آپ نے دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لیوی ہے ڈپریشن الگ چل رہا ہے بیماری الگ چل رہی ہے تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو ماف کرو اور انجوئے کرو کیا کہیں گے عید کا پیغام کیا دیں گے آپ ٹاپک تو جو اگر مافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تفاہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے ماف کر دیا جائے اچھا یا میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ماف کر دے ہمارے سارے اچھا ہم کہتے ہیں اللہ کے بارے ہوں یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ ماف کر دے میرے قبیرہ بھی میری ہر غلطی ماف کر دے اچھا ہے بڑی لوجیکلی بات تھوڑی گہری ہے سنیے گا میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری سار غلطی ماف کر دے سوال یہ تم نے دوسروں کی غلطیاں ماف کی ہیں ہم کسی کی غلطیاں نہ ماف کریں اللہ میری غلطیاں ماف کر دے بھائی پہلے آپ بندوں کو تو ماف کریں نا اور پھر اللہ سے عرص کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو ماف کر دیا اے اللہ تو تو کریم ہے نا تو تو رحیم ہے تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی ماف کر دے آپ بلیف کریں آپ دل بڑا کر لیں بہت اچھا ہو جائے گا آسیبہ ویسے نارملی عید کیسے گزرتی عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموان اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور بچیاں ما شاء اللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں تو ما شاء اللہ جو ان کے تیاریاں رات سے ہی تیاریاں ہوتی ہیں میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی بیس ایک سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے میرے ماشاء اللہ سات بچے ہیں تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں اور وہ میرا جو میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھپیوں سے ملوا ہوں اچھا اپنی کھالاؤں سے ملوا ہوں میں سب کے گھر جاتے ہیں میں سب کے گھر جاتے ہیں اچھا میں اپنے ایڈ والے ہیں تو لوگ سو کے گزارتے ہیں نہیں نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے ایڈ سے ایڈ جس کیے ہوئے ہیں میں نے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ عاصف نے آنا ہے تو نانی حیات تھی ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے پچھلے مہینے پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا پھر ماموں کے اسے سب سے ملاقات کرنا پھر اس کے بعد کھالاؤں کے گھر جانا پھر اپنی بہن کے گھر جانا اچھا تو کچھ توفہ تہائی کوئی ایڈی بھی اور سارا نظام چل رہا ہے نورمالی یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ایڈی تو لفافے ہوتے ہیں وہ جو بچے ہوتے وہ ان کے لیے بھر کے ساتھ لے کے جاتے ہیں باقی کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے بہن کے گھر کیک وغیرہ ساتھ لے کے جانا یا کوئی جوسز وغیرہ تو ایک ماحول بنا ہوا ہے اچھا اس کا فائدہ مجھے یہ پہنچا ہے کہ میرے بچوں کو اب یہ پتہ ہے کہ پپا کے پپا کی پھپیاں کون ہیں خالویں کون ہیں پھپا کون ہیں یا میرے پھپیوں کے جو میرے کزنس ہیں ان کی اب بچے ہیں تو وہ سب سے بہت بڑا تعلق بن گیا یعنی ایک ایسا کہلیں کہ میں نے اپنے بچوں کو کوئی سو دو سو بندوں کا قبیلہ دے دیا جو عموماً لوگ یہ چیز نہیں کرتے یا شادیوں میں یا عموماً تو میں نے یہ کوشش کی ہے اور الحمدللہ میں اس پہ قائم ہوں اور پھر کزنس میرے ددیال کے کزنس ہیں ان کو میں بلواتا ہوں اپنے پھر ننیال کے کزنس ہیں ان کو بلواتے ہیں اس طرح سب لوگ اب اپنے رشتداروں کو بھی پہچانے خاص طور پر کزنس کو یا دور کے رشتداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہمارا کوئی رشتدار ہے میرے اللہ کی بہربانی سے ہماری فیملی میں بلکہ میرے تمام کزنس اس معاملے میں سپورٹس کرتے ہیں ہم لوگ گیترنگ بھی کرتے ہیں اپنے اولادوں کو اپنی اولادوں سے میں ایک بات آج آن ایر ڈیکلیئر کر دیتا ہوں کہ ایک بار ان کی کزنس کی دعوت تھی ہمارے آسیب بھائی نگران شورہ کے بھی رشتدار ہیں تو مجھے اس کزنس کی دعوت میں مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا اور میں نے اس دعوت میں ایک چیز اتنی زبردست سیکھی کہ میں نے پھر اپنی فیملی کا مشورہ کیا گھر جا کر کہ یار اس طرح تو ہمیں بھی اچھا مجھے یہ لگا نگران شورہ کا بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ یار ہم تو چونکہ مبلگ ہیں تو ہمیں نیکی کی دعوت جب ساری دنیا کو دینی ہے تو یہ تو ہمارا اپنا قبیلہ ہے نا تو اب سب جگہ دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور اپنی فیملی اور خاص طور پر وہ لوگ جو صحیح کہا ہم نے کہا کسی دعوت میں ملاقات ہوتی ہے اور ہم لوگ تو اب دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے ہیں تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار اب وہ بھی چلے گئے ہمیں بھی چلی گئیں تو ہمیں اٹلیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتہ دار ہیں ان کو سال میں ایک دو بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمیرے کزنس ہم سے ملیں ہم ان سے ملیں ہم ان سے باتشیت کریں اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلح رحمی والا معاملہ بھی ہے تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا پک کیا ویسے تو بلاقت ہو جاتی تھی لیکن ایک سپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر ایک دو گھنٹے کا باتشیت ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتہ داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جو ہی ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے ناظرین یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملوزیں خاطر رکھیں کہ ہر سارے رشتہ داریں کوئی بات نہیں مل کر بیٹھے ہیں مل کر کھا رہے ہیں وہ بیریئر رہے گا اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں اور یہ صلح رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے کچھ کہنا چاہیں گے